گنج بخش پیز عالم مزر نور خدا سگید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے ارث مبارک کا آج سے آغاز ارث کی تقریبات تین روز جاری رہیں گی چیف جسٹس ساکم نصار ارث کی تقریبات کا آغاز کریں گے قرآن خانی ذکر و اذکار کی محافل اور اقائد و جہاں کی بارگاہ میں عقیدت کے نظرانے پیش کیا جائیں گے ارث تقریبات میں شرکت کے لیے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری حضرت داتا گنج بخش کے 975 ارث کے لیے تیاریاں مکمل سیکیورٹی کے سخت انتظامات سی سی ٹی وی کیمرہ سے نگرانی ہزاروں پولیس احلکار ڈیوٹی دیں گے پارکنگ کے لیے تین مقامات مختص زائرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظامات اور دودھ کی سبیلے لگائی جائیں گی پولیس لائنس کلا گجر سنگھ میں سی سی پی او کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس چہلم حضرت امام حسین ارث داتا دربار اور رائیون تبلیغی اقتماع کی سیکیورٹی کا جائزہ کسی بھی غیر متعلقہ کو شخص کو جلوس میں گھسنے نہ دیا جائے تمام افسران و احلکار الٹ ہو کر فرائصر انجام دیں ڈی آئی جی آپریشنز کا خطاب ایک اور قریب کی بیٹی ظلم کی بھینٹ چڑھ گئی گجر پورا میں دس سالہ یتیم گھرلو ملازمہ پر بے ہیمانہ تشدد بچی کو ڈنڈوں سے پیٹا گیا اس طرح لگائے گئی جسم پر گہرے زخموں کے نشان سڑک پر چیکسی چلاتی بچی کو شہریوں نے پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے گھر کی مالکن ملزمہ ہینا اور اس کے شوہر کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی متاثرہ بچی علاج کے لیے اسپتال منتقل چائل پروٹیکشن بیورو ٹیم کی بھی تاب ان کی یقین دھیانی تیز سال سے کردار کشی کی جا رہی ہے اب بس کر دیں مسئلہ مجھ سے ہے پکڑ میرے دوستوں کو رہے ہیں سارا جھگڑا اٹھاروی ترمیم کا ہے پشتون کو شناخ دی جس کی ضرورت تھی مشرف دور میں اے نہ رو لیا نہ اب لوں گا سابق صدر آصف علی زرداری کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ لہور سے پرانی یادیں وابستہ ہیں یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے آصف زرداری کا دو ٹوک موقف کہتے ہیں مجھے نواز شریف کی ضرورت ہے نہ نواز شریف کو میری حکومت گرانے میں گوئی دلچسپی نہیں یہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے ایک لاتلا کل تھا ایک آج ہے میں نے لاتلا بننے کی کبھی کوشش نہیں کی حکمران ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ ایفٹی ہو جا چکے ہیں گرفتاری میرے لیے کوئی نئی بات نہیں آصف زرداری نیب کو قائم رکھ کر سیاست دانوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا نواز شریف سے آج ملاقات کا امکان ہے مولادہ فضلو رحمان گرینڈ اوپوزیشن بنانے کے لیے سرگرم اسرائیلی تیارے کی پاکستانی ہوای اڈے پر آمد سے قومی سطح پر تشویش پیدا ہوئی جہاز کا کون اور نام تبدیل کر کے پاکستان لائیا گیا لاہور میں ایک خطابات کہاں کہ موجودہ حکومت ناجائز ہے مولانا فضلو رحمان دوسروں کی چھوڑیں اپنی فکر کریں نواز شریف اور زرداری کو قریب لانے والے بھی قومی مجرم ہیں ملکی دولت لوٹنے والے انجام سے بچ نہیں سکیں گے حکومت اپنا کام کر رہی ہے انشاء اللہ امران خان سرکرو ہوں گے سینئر وزیر پنجاب عبدالعلم خان کا متحدہ اپوزیشن رہنماؤں کی ممکنہ ملاقاتوں پر رد عمل شہباز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب نے شہباز شریف کے خلاف انکوئری شروع کر دی نیب حکام کل احتساب عدالت سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدا کریں گے آشیانہ سکینڈل میں بھی نیب ٹیم کی بڑا بریک ٹرو حاصل کرنے کی کوششیں نیب ٹیم کے دیگر کیسی سے متعلق بھی سوالات بیس روز سے قید شہباز شریف کا زیادہ تر معاملات سے لایلمی کا اظہار شہباز شریف کے داماد علی امران کی جائدات زدگی کا کیس نیب کی جانب سے علی امران کی جائدات کی تفصیلات جمع نہ کروائی جا سکی احتساب عدالت کا عیندہ سماعت پر ریپورٹ جمع کروانے کا حکم سپیکر ٹوڈری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آٹھ نومبر کو طلب کر لیا اوپوزیشن کی جانب سے شہباز شریفی گرفتاری پر ٹھے اکتوبر کا ریکوزیشن جمع کرائی گئی تھی پنجاب اسمبلی کے چیف سیکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناصر بحال اکبر ناصر کو بجٹ اجلاس کے دوران معطل کیا گیا تھا بحالی کا نوٹیفکیشن جاری تمام ڈیوینل سٹیشن پر وائی فائی آن کراش سٹوک ایکسینج سمیت تمام لوگ ریلوے کی ارازی فلپور خالی کر دیں چھے نئی ٹرینیں چلا چکے مزید چھے ریل گاڑیاں چلائیں گے گزشتہ حکومت اربو ریلوے سٹیشن کی تزیروں اراز پر لگا دیئے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے ہر کچھ پر نظر ہے اصل شیخ کا کردار ادا کر رہا ہوں سانحہ موڈل ٹاؤن کیس نیاجی امجد جاویل سلیمی بھی حکومت کے ساتھ تہاک کر گئے پنجاب حکومت کے حکامات پر صرف جونئر افسران کو کلوز لائن کیا ایس ایس پی اور ایس پی عہدوں کے افسران تہاک سٹیٹوں پر موجود تاریخ عزیز ایس ایس پی انویسٹیگیشن گجراوالا رحیم شہرازی ایس پی ہیڈکارٹر قصورتہ اینار بجلی چوروں کی روک تھام کے لیے حکومت ان ایکشن لاہور کے دو سرکلز میں سمارٹ میٹرز اور اے بی سی کیبلز لگانے کا فیصلہ چیف سیکیٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر اور سیکیٹری پاور ڈیویجن ایرپان علی کی مشترکہ پریس کانفرنس نئے سسٹم سے بجلی چوری کرنا ناممکن ہو گیا سیکیٹری پاور ڈیویجن بجلی چوروں کو سزا ملے گی تمام کارروائیوں میں عدلیہ کا تابن حاصل ہے چیف سیکیٹری کاغذ کی قیمتوں میں اضافہ اردو بازار کے تاجروں کا ہرطال کا اعلان سمبار کو اردو بازار کی کوئی دکان نہیں کھولے گی پبلیچرز اور مینوپیکچرر سمیت سب تاجر اپنا کاروبار بند رکھیں گے صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالف پرویز کی تاجروں کے ہمرا پریس کانفرنس ہنڈی کے ذریعے پیسے بھارت بجھوانے والا گیرو گرفتار ملزمان ڈیجیٹل نیٹ ورک سے پیسے بھیجواتے تھے جالی پیغامات اور انام کی خبر دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں ڈائریکٹر ایف آئیے بکار ابباس کی پریس کانفرنس ڈینگی پھیلنے کا خدشہ پی اے چے نے شہر میں لگے فوارے اور آبشار بند کر دیئے فواروں کو آرچی طور پر پانی کی سپلائی مواطل ریس کوس لیبرٹی شادمان سینٹر پوائنٹ گل بگ میں لگے فوارے بند ایک ہزار انٹو کا ریٹ آٹھ ہزار روپے مقرر زلہ انتظامیہ نے نوٹسکیشن جاری کر دیا ڈیپٹی کمیشنر کی زیر صدارت بھٹا مالکان کا اجلاس انٹو کی قیمتوں کا جائزہ بھٹا مالکان کو مقررہ قیمتوں پر انٹو کی فروغت یقینی بینانے کی ہدایات سٹو کی بندش نہ کرنے کے معاملے میں تین نیویمبر تک توسیل جنہ ہسپتال سے نو ملود کے اخواہ کا معاملہ بارداد کی سی سی ڈی وی پوٹیج منظر عام پر آ گئی برکہ پوش خاتون نو ملود بچی کو لے کر پرار ہوئی ملزمہ دادی کو چکمہ دے کر بچی کو لے کر اپوچک کر ہو گئی پولیس ملزمہ کا تحال کوئی سراغ نہ لگ سکا ایمپوریا مول شاپنگ کے لیے آنے والے شہری اب ٹیکس تفصیلات بھی حاصل کر سکیں گے میکمہ ایک سائز کا کنیا سینٹر قائم کرنے کا فیصہ ہے دیجی اکرم اشرف گوندل نے کیا سے ایک مشین کیفت اتا کر دیا سکافتی ورسہ کا تحافظ اور بہالی ریشنل کالیج آف آرٹس میں لیوینگ ہیریٹیج کانفرنس کا اینکار وفاقی وزیر شفکت محمود کا کہنا ہے کہ ایک دن پچیس ہزار لوگ گورنر ہاؤس دیکھنے آئے امرہ کو گورنر ہاؤس عام آدمی کے لیے کھولنا برا لگا سٹیٹ گیسٹ ہاؤسز کو بوتیک ہوٹیلز بنانے کا بادندیا اور باقی جناع میں تیسری پاکستان اوپن ٹینس چیمپینشپ دوہزار اٹھارہ مردوں کا فائنل میچ محمد عابید نے اکیل خان کو ہرا کر جیت دیا خواتین کا ٹائٹل اشنا سہیل نے اپنے نام کر لیا موسیقی